دو وضاحت ہیں نمبر ایک یہ جو میں گوروں کے خلاف انگریزوں کے خلاف بات کرتا ہوں وہ ایسے ہیں اور ہم اچھے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے جو خوبیاں ہیں ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے کسی قوم میں خوبی ہو اس کو ماننا چاہیے دل و جان کے ساتھ ان کے اندر یہ عذاب تمیز بہت ہیں جو ہم لوگوں میں نہیں ہیں اکثر میں بتاتا رہتا ہوں نا وہاں کے پولس سے آپ کا ٹاکرا ہو جائے تو بڑے شائستہ لہجے میں آپ سے کاغذات کا پوچھتے ہیں اور سب پورے ڈاکومنٹ تو آپ کو عزت کے ساتھ بٹھایا چلو بھئی جاؤ اور ہماری جو مسلمان پولس جو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے باوجود بلکہ ممگن ہے سیروزہ بھی لگا گیا آیا وہ لیکن رہتا وہ ویسے ہی ہے ہم لوگ خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں لیکن ہماری نالائقی ہے کہ ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں تبلیغ والے تو اچھا بنا دیتے ہیں انسان کو لیکن خود بھی تو انسان میں کوئی صلاحیت ہونا تو وہ جو جس تمیز سے بات کرتا ہے پولس والا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے بات کرتا ہے کہ نکالوے کاغذات اور یہ وہ جو بھی ہوتا ہے ابھی ہمارے ایک رشہدار جان پہچان والے تھے رشہدار تو نہیں ساٹھ سال سے ان کی عمر زیادہ تھی ان کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا ایکسیجنٹ ہوا تو یہاں ان کا علاج ہوتا رہا ڈاکٹر ان کے بازو کا علاج کرتے رہے ہیں کس کا بازو کا کہ بازو میں فریکچر ہے یا کچھ گڑ بڑے دل آخر ان کو امریکہ بھیجا گیا علاج کے لئے تو ان کے بیٹے مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے اببا کو امریکہ بھیج دیا تو کتنا اچھا علاج ہوا تمیز کے دائرے میں رہ کے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کسی مشین سے گزارا فوراں ٹریس کر لیا کہ ان کی اصل بیماری بازو میں نہیں ہے دماغ میں ہے یہ جو پرابلم ان کو ہو رہی ہے دماغ اور آپ گولیاں کھلا رہے ہیں بازو کی دماغ میں ان کے پانی وانی کچھ آ گیا تھا جس سے قومے میں جانے لگے تھے وہ اگر دو دن بھی لیٹ ہو جاتے تو قومے میں چلے گئے تھے تو وہاں ان کا علاج ہوا بڑی عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ اور اتنا ان کے ساتھ ہسپتال میں اچھا معاملہ کیا گیا ایک تو دماغ کا اپریشن کر گیا پانی بھی نکال دیا اور وہ جو اخلاق سے جو نرسیں اور ڈاکٹر پیش آئیں اس کی بڑی اچھی کہانی سنا رہے تھے اور اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ساٹھ سال سے جس کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے وہاں میں سوچ رہا تھا ہمارے ہسپتال میں کسی بڑے کو داخل کر دو اللہ نہ کرے اس کی حالت بچاری کی خواہ پنکھا ہی نہیں چل رہا ہوگا چادر ہی نہیں ہوگی تمیز سے بات کا تو تصور ہی نہیں ہے تو کچھ خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں میں عصبیت میں ایسا نہیں کہ کوئی خوبی نہ مانو ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلم کے جو خوبی سامنے آئے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں یہ اسلام ہی کی خوبی ہے مگر مسلمان اس خوبی کو نہیں لے رہا غیر اس پر عمل کر رہا ہے دوسرا میرے بتانے کا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہوتی میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان ممالک میں وہ ان کی دو چار خوبیاں دیکھ کر اہل اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلچر ہم سے اچھا ہے لہذا ہمیں ان جیسا بننا چاہیے یہ غلط ہے ان جیسا بننے کی قطن کوشش نہ کرو یہ چیزیں تمہارے مذہب نے بھی تمہیں سکھائی ہیں پروسی کا حقوق ساتھ بیٹھ کے کس طرح بات کی جاتی ہے اور مالی معاملات میں کیسی صفائی ہے تمہارے مذہب نے سکھائی ہے اس کو ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آرے ہیں ان سے آپ دنیا کی چیزیں لیں جیسے ہمارے نبی بھی جب دنیا کی بات آتی تھی تو غیر مسلموں کا حوالہ دیتے تھے اس کی مثالیں حدیث میں ابھی وقت زیادہ ہوگی اس لئے میں مثال نہیں دوں گا دنیا کی حد تک ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے سب سے پہلے تو غیرت کو بالہ اطاق رکھ دیتے ہیں یہاں جو بیٹی پردہ کر رہی تھی یورپ امریکہ گئی تو وہ اس کے دس دس بوائی فرینڈ ہیں اور میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے کہ بھئی وہ کہتے ہیں یہ کلچر ہے چلتا ہے چلتا ولتا نہیں ہے بھائی چاہے امریکہ میں رہو چاہے کینڈا میں رہو چاہے جاپان میں رہو کہیں بھی رہو آپ پہلے مسلمان ہو عزتدار خاندان کے ہو آپ کی بیٹییں عزتدار ہیں آپ اس کو کسی بوائی فرینڈ کے ساتھ گھومنے کی اجازت نہیں دے سکتے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی وہی بات جو میں آپ بتاتا ہوں کہ فون پہ دیکھ لیا وہ آرہا ہے تو اس کو کیا دھمکی دینی ہے دھمکی یاد کر لیں بیٹا دوبارہ تیرہ میں سے جایا اسے پہلے کہیں کہ اببہ اممہ کو لے کر آؤ عزت کے ساتھ رشتہ لے کر آؤ بیٹی کو دلھن بنا کے لے جاؤ ہمارے ہاں کی پرمپرہ یہی ہے ہمارے خاندان کا دستور ہمیشہ سے یہی رائے کبھی ایسا ہوتا تھا تو عزت کے ساتھ اببہ اممہ کو چچا ممانی آتی تھی اور عزت کے ساتھ ایسے کرو کہ تو ٹھیک ورنہ دوبارہ دھمکی کیا دینی یاد رہ گی نا ساری چیزیں توڑ تار کے شوفر میں ڈال کے دے رہیں گے تو یہ غیرت کا تقاضی ہے یہ غیرت سب میں نہیں بہت سو میں نکل جاتی ہے باہر جا کے یورپ امریکہ جائیں گے یہ غیرت سب کی بات نہیں کر رہا بہت سو میں نکل جاتی ہے کہتے ہیں یہ کچھ غیرت بیرت مولویوں کی چیزیں ہیں انجوائے کرو اببہ خود بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بیٹیاں بھی انجوائے کر رہے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں اللہ کی پناہ فون آتا ہے میرے بات کہ جی اببہ کا ایک خاتون بیچاری وہ اکیلی دیندار رہ گئی یہاں سے گئی تھی اکیلی رہ گئی اب پریشان ہے کہ اببہ کے ہماری ایکٹیویٹیز صحیح نہیں ہیں میری بہن کے حالات خراب ہو گئے ہیں وہ لڑکوں سے گھوم رہی ہے اببہ کو کوئی فکر نہیں ہے میں نے اسے کہا اببہ کو بتاؤ کہہ رہے ہیں اببہ کے اپنے چکر نہیں ختم ہوتے تو اببہ کیوں کریں گے یہ تو میرے ایک دم پکڑ آئی میں آگئے میں نے کہا فوراں اببہ کو شکیت لگا دو کس کو لگا دو اببہ کو بتا دو اببہ کی حرکتیں ہیں میرا خیال تھا تو وہ کہہ گی واہ یہ تو صحیح اببہ تو بڑے بڑوں کو اببہ کی چیزیں شیٹنگ ویٹنگ لگاؤ اللہ نہ کرے بات کر رہا ہوں یہ حالات ہو گئے ہیں ان خاندانوں کے جن کی بچیوں کا ناخن نظر نہیں آتا تھا وہاں جا کے سب نئی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اللہ بدگمان نہیں کر رہا کسی سے تو میرا مقصد بتانے گئی ہے کہ بھائی غیرت پر سعودے بازی نہ کرو ہم ان سے اچھے ہیں ہمارا کلچر ہمارا مذہب ہمارا دین ہماری طہارت کا نظام ہماری صفائی کا نظام بہت اچھا ہے ان سے اور آخرت بھی ہمارے لئے اللہ نے بنائی ہے یہ صرف ان کی دنیا کی چیزیں ہیں آخرت نہیں ہیں آخرت بھی تو بہت کچھ ہے ہم تو مرتے ہیں تو جنازہ پڑھائے جاتا ہے ان کے ہاں تو مرتے ہیں سیری چانپے پائے گردے کسی آسپیٹل میں کسی کو بگ رہے ہیں آنکھیں کسی کو ہتیا کر دیں پھیبڑے کئی اور چلے گا یہ ہو رہا ہے بھی وہاں پہ میں تو کہتا ہوں کل جنازے کے لئے اگر یہ جس طرح آزا کی پیونکاری اور گردوں کی فروخت ہو گیا ہے کل جنازے کے لئے آئندہ ایسا نہ ہو کہ لوگ شوپر میں گوشت ڈال کے لارے ہوں اس کا جنازہ پڑھ دیں مولی صاحب پوچھے ہیں آنکھیں کائیں وہ ستار بھائی کو ہتیا کر دیں ہیں بھائی اس کے گردے کہاں گئے جو کلیم بھائی کے گردے خراب ہو گئے تھے ان کے لگا دی ہیں اب بھائی اس کے پیپڑے کہاں گئے وہ ایڈی سینٹر والے لے گئے تھے تو بھائی اس کو بھی گوشت ہے یہ بھی کسی کو کھلا دیں یہ حالات ہوگی آزا کی جو پیونکاری ہے آزا بیچنا یہ جائز نہیں ہے شریعت میں یاد رکھو لوگ کہتے ہیں مولیوں نے یہاں بھی ٹانگ گڑا دی یہ بیچنا آزا جائز نہیں ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ کل کچھ بچے گا انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے یہ انسان ہے یہ کوئی بکرہ نہیں ہے کہ مرتے ہی اس کے سری پائے چامپے اور خال والا لگ کر دی اس کا جنازہ پڑھو اس کو عزت کے ساتھ دفناؤ جس کے آنکھیں نہیں ہیں اس کو بولو صبر کرو اللہ سے دعا مانگو بس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا تو اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا اس پہ قائم رہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور غیرت پہ سودے واضی نہ کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سمجھا سمجھا کے تک گئے مگر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے